اسلام علیکم سپانسرز کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ایج بی ایل پی ایس ایل سیزن سیون کی میٹرو ون نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن آل اوٹ جیتے گا پاکستان کو سپانسر کیا جس طرح ٹیمیں اس وقت پی ایس ایل سیزن سیون میں کھیل رہی ہیں سبھی آل اوٹ جانے کو تیار دکھائی دیتے ہیں جتنا اتار چڑھاؤ آج کے میچ میں دیکھا ایک وقت ایسا تھا کہ لگ رہا تھا کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم جس نے کراچی میں جب کوئٹہ گلائڈیائٹر سے مقابلہ کیا تھا تو دو سو انتیس رنز جو اب تک اس ایونٹ کا سب سے بڑا سکورے شاید وہ بھی توڑ دیں گے کیونکہ سو رنز پر ایک آؤٹ تھا اور اس کے بعد اقدم سے بلکل دو رن آؤٹ ہوئے شاید خان افریدی کے ایک اور میں تین وکٹے گر گئیں اور ایک سٹرونگ کمبیک کوئٹہ گلائڈیائٹر نے کیا تو ایسا لگ رہا تھا شاید ڈیڑھ سو رنز بھی نہیں بنا پائی گی اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم لیکن فہیم اشرف ویری ویل پلیڈ ایک مرتبہ پھر فہیم نے اسلام آباد یونائٹیڈ کو یونائٹیڈ کیا اور ایک سو ننیانوے رنز بورٹ پر سجانے میں کامیاب ہو گئے دو سو رنز کا عدف ہے اس وقت کائے کائے کوئٹہ کوئٹہ گلائڈیائٹر شانے پاکستان کے سامنے جیسن رائے جنہوں نے پچھلے میچ میں کلندرز کی تگڑی بالنگ کے خلاف سینچری سکور کی دی آج بھی نیف سینچری سکور کی ستائیس گندوں پر چونون رنز بنا کر آؤٹ ہو چکے ان کے ساتھ ساتھ دوسرے اوپنر احسان بھی آؤٹ ہو گئے اس وقت سرفراز اور جیمز ونس کریس پر موجود ہیں اور سرفراز کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ میچ ہے کہ وہ اس میچ کے اندر کوئی ایسی نوک ضرور کھیلیں کیونکہ اب تک ہم نے دیکھا ہے پی ایس ایل میں وہ تمام ٹیمیں ڈومینیٹ کرتی بھی دکھائی دے رہی ہیں جن کے کپتان نے فرنٹ سے لیڈ کیا اپنی پرفارمنس کے ذریعے چاہے رزوان کی آپ پرفارمنس دیکھ لیں شاہنشاہ فریدی کی پرفارمنس دیکھ لیں اور شاداب کی پرفارمنس دیکھ لیں یہی تینوں ٹیمیں اس وقت ٹاپ پہ دکھائی دے رہی ہیں اگر یہاں سرفراز کچھ اپنی ٹیم کے لیے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر نہ صرف یہ سرفراز کیا موریل بڑھائے گا بلکہ ایڈ دا سیم ٹائم کوئیٹا گلائڈی ایٹرز کو بھی لفٹ کر دے گا پشلا میچ وہ جس طریقے سے تگڑی بالنگ کے خلاف دو سو رنز سکور کر کے جیت کر آ رہے ہیں لیکن ابھی تک یہ میچ بلکل ففٹی ففٹی اور تگڑا مقابلہ اس میچ میں جاری دکھائی دے رہے کئی ساری چیزیں آج چینج کی تھی کوئیٹا گلائڈی ایٹرز نے آج لالا سے والنگ کروائی کیونکہ نواز ایویلیبل نہیں تھے سٹارٹ کیا تھا شاہید خان افریدی نے اور پھر شاہید خان افریدی سب سے کامیاب بولر بھی رہے جنہوں نے دو کھلڑی ستائیس رنز دینے کے بعد اپنے چار اوورز میں آؤٹ کیے آج وائیڈ بالز بہت زیادہ کی کوئیٹا گلائڈی ایٹرز کی جانب سے اگر میں ان وائیڈ بالز کی تعداد دیکھتا ہوں تو پھر تقریباً سولہ وائیڈ بالز کی ہیں جو اس ایونٹ میں کسی ٹیم نے بھی نہیں کیے تو یہ ایک ایسا ایسپیکٹ ہے جو کہیں نہ کہیں کاسٹ کر سکتا ہے ایک سو چار رنز دو وٹو کے نقصان پر گیار آورز کے اختتام پر اسکور کیے ہیں یہاں پر کوئیٹا گلائڈی ایٹرز نے تگڑا مقابلہ جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آج اپنے پرگرام میں ڈسکس کریں گی کیونکہ جس طرح پاکستان سپر لیگ بنی ہے اسی طریقے سے اب ہاکی کی لیگ بھی شروع ہونے جاری ہے اس سلسلے میں ایک معاہدہ بھی ہوا دو دن پہلے اس بارے میں بھی تفصیلات بتائیں گے جہاں پر پی ایچ ایف کے سیکرٹری آصف باجوہ بھی موجود تھے اور ان کے ساتھ سلمان سرور بٹ کے نام سے کون واقف نہیں ہے پاکستان سپر لیگ کے آغاز میں نجم سیٹی صاحب کے ساتھ ان کا بہت امپورٹن رول تھا وہ ہاکی کے ساتھ جڑیں اور اب ان کے بحاف پر حارس میر نے دستخط کیے تھے تو اس پر بھی بات کریں گے کئی سارے ایشوز ہیں ہمارے شو میں آج گفتور کے لیے موجود ہیں پاکستان ٹرکٹ کی بڑی امپورٹن شخصیت میں اس لیے امپورٹن شخصیت ان کو کہتا ہوں کہ میمن کمیونٹی کے اگر آپ دانش عزیز کو دیکھ لیں عمیر بن ہیوسف کو دیکھ لیں یا اور جو پائپ لائن انہوں نے تیار کی ہے وہ پاکستان ٹرکٹ کو جس طریقے کے پلئرز دے رہی ہے وہ سب کے سامنے ہیں زبردست قسم کا کام سماجی شخصیت ہمارے شہر کی بہت ہی زبردست قسم کی اور ٹرکٹ سے ان کا لگاؤ بڑی زد کرنے کے بعد اور دعوت دینے کے بعد آجی ہمارے شوہ میں ہیں حاجی اشرف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا اس جانے موجود ہیں آپ کے جانے پہچانے اکثر آپ ان کو سنتے رہتے ہیں ان کے تفسریں آپ سنتے رہتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ٹیپ بال کے کیری پیکر پورے پاکستان سے کھلاری بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد ایونٹس کراتے ہیں اور ابھی کیٹی پیل جو ہوئی تھی اس کے کارڈینیٹر کے فرائز انجام دیئے تھے بدر ایکسپو کراچی ٹیپ بال پریمیر لیگ کے عبد الماجد شاہ صاحب تینکیو عریمت شاہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ حاجی صاحب ویسے ساتھویں ایڈیشن اگر ہم دیکھ لیں پاکستان سپر لیگ کا تو زیادہ دلچسپ مقابلے ہوئے ہاں اس دفعہ کچھ زیادہ اچھے میچ ہو رہے ہیں کیونکہ موسم بھی اچھا ہے سیزن بھی اچھا ہے ہم اور کریڈٹر میں زیادہ گرمیوں میں میچ اچھے نہیں ہوتے موسم اچھا ہے اچھا ملا ہے تو پلیئر بھی اچھی طرح کھیل رہے ہیں ہم اور پھر سب سے بڑی چیز ایک یہ بھی ہے کہ کراچی نے ایک محول بنا دیا جس طرح کی پچھے سے جس طرح کا ویدر تھا اور اس وہ کنٹینیو کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں یہ ٹیمیں آگے یہ تو نسیم بھائی ہے کہ کراچی کی وکٹے اچھی تھی کھیلنے کو اسٹوک دیکھنے کے لیے ملے چکے چکے کی بارشیں ہو رہی تھی اور جو پلیئر اچھا کھیل رہے ہیں تو انہوں نے پرفرمنس دیئے اور بہت سی ٹیموں نے تو بہت اچھا کھیلا جس طرح ملتان نے ملتان نے جو کراچی میں پرفرمنس ہی وہ دیکھنے کا قابل تھی سارے پلیئر فارم میں تھے اور یہ انچینج ٹیم کھیل رہی تھی یہ آپ دیکھو وہ جس کو بھی بار بیٹھے ہیں وہ بھی پلیئر بہت اچھے ہیں ملتان بھرکل صحیح بات ہے بہت ساری ٹیمیں کہنے گی یہ ہمیں دے دیں ہم کھلا لے دیں جیسے کوئٹا کی باولنگ دکھائی نہیں دے رہی ہے ہمیں کوئٹا کی باولنگ نہیں ہے کوئٹا اس کا یہ جو پلیئر چلے گی اپنا نواز اس سے بہت دوڑا فرق پڑھائی گا حسنین بھی اس کا بھی باولنگ ایکشن ہو گیا ایکشن ہو گیا تو حسنین کی فرق پڑھ جاتا ہے کوئٹا کی بیٹنگ اچھی ہے صرف بندہ بیٹنگ سے نہیں جیتا ہے مین فیلڈنگ ہے فیلڈنگ کوئی کا بات باولنگ ہے بیٹنگ تو ہر بند کر لیتے فیلڈنگ میں چار پانچ پلیئر چھپانے پڑ جاتے ہیں انہیں فاکنر ابھی لالا بھی کمر پکڑے ہوئے تھے آج تھوڑی سی احسان بھی تھکے ہوئے لگ رہے ہوتے ہیں اور ایک آدھ اور بھی فیلڈر میں نے دیکھا اس ٹیم کا کہ میں اس طریقے سے نظر نہیں آ رہے ہیں فٹنس پرابلم ہے فٹنس پرابلم ہے یہاں پہ مجھ بھی یہ اگری کریں گے کوئیٹا گلائڈیائٹرز کی بیٹنگ تکڑی ہے جیسے ابھی حاجی صاحب نے بات کی لیکن باولنگ اور فیلڈنگ ڈپارٹمنٹ جو کھلانیوں کو چھپانا پڑ جاتا ہے اس میں بڑا دشوار ہو جاتا ہے نہیں فیلڈنگ تو بہت مقصد کرکٹ میں کافی مائنے رکھتی ہے فیلڈنگ آپ دیکھ لیں ابھی اس میں آپ کو یہ کرنا پڑا جیسے ہاری سروفے آپ دیکھتے ہیں ایکسٹر ایفرڈ مارتا ہے مقصد کسی چیز کی طرف ایکسٹر جب آپ جاؤ گے تو آپ مقصد اپنی چیز کو امپروف کر سکتے ہو اور اس میں کافی بہتری لاسکتے ہو تو یہ چیزیں تو کافی ایمپورڈٹ ہوتی ہے فیلڈنگ کی اس کا تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ فیلڈنگ ایمپورڈٹ نہیں ہوگی بہت کل چوکہ لگائے یہاں پر اور اس وقت ذرا تگڑا قسم کا مقابلہ جاری ہے دونوں ٹیموں کے درمیان ایک سو دس رنز دو وکٹوں کے نقصان پر گیارہ اشاریہ پانچ آورز میں کائے کائے کوئٹا کوئٹا گلاڈیائٹرز نے سکور کر لی ہیں اب بھی تقریباً دس سے زیادہ کی اوسط انہیں اس میچ میں جیت کے لیے درکار ہے اس میچ پر بھی ہماری گفتگو جاری رہے گی اس وقت ہیوسٹر امریکہ سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں شوکی جان ڈا ون ڈو ڈو ڈری فارمر فرس کلاس کرکیٹر کوچوں کے کوچ کھلڑیوں کے کھلڑی ساجد خان ساجد بھائی اسلام علیکم نسیم بھائی آپ کو بہت بہت وعلیکم و السلام گریڈ سماجی کارکون عبدالفتار اسی کرکیٹ کے حاجین شرف صاحب کو بہت بہت سلام کسی کے پروگرام میں جاتے نہیں آپ کی کوشش سے آئیں ان کو بہت بہت سلام اور ماجد بھائی کو بہت بہت سلام ساجد بھائی ابھی ہم بات یہ کرے تھے کہ کوئٹا گلیڈیٹرز اب تک اس میچ میں ایکولی پوائزڈ ہے جس طرح کہ جیسن روئے نے آغاز دے دیا ہے لیکن ابھی آنے والے کھلاریوں میں افتخار سے بہت سادہ امیدیں وابست ہیں ٹھیک ہے عمر اکمل تو پہلا میچ کھیل رہے ہیں لیکن افتخار جس طرح کی فارم میں ریسنٹ پاسٹ میں رہے ہیں یہ میچ ان کا بنتا ہے اور سرفراز کا کتنا امپورٹنڈ ہوگا یہاں پر فارم کرنا دیکھیں نا سمیت بہت امپورٹنڈ تھی جس طرح آپ ریسن رائے کی بات کریں آس ٹریننگ نہیں کھیلی احسان کو کنٹینیو کرنا چیز احسان دیا ہوگا جو بات آپ افتخار کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیزن پر لے رہے ہیں پاکستان کی فور ڈے ٹونٹی ٹونٹی اوڈی آئی میں بہت یہ آس ٹریننگ کر کے کھیلی اور پوری کوئٹہ کی ٹیم اب جو ہے افتخار اور سفراز سے ڈیپنڈ کرتے ہیں افتخار کی فارم بہت آس ٹریننگ ہے اور افتخار کو اس میچ کو جتانا چاہیے میچ کو جتانے کے لیے افتخار کو کریس پر رہنے چاہیے اور افتخار کی جو فارم ہے وہ آج واقعے میں کوئٹہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کریس پر رہیں کیونکہ بہت ہی اندہ ایننگ کھیل لیں اور جس طرح سفراز رویس سوئی بھی مار رہے ہیں پچھ پر رہنا چاہیے سفراز کو آخری وقت یہ پیئر کوئٹہ کو میچ جتانے کی تمام ایبلیٹی رکھتی ہے جس طرح اسلام بات میں تو کھیل لیا ہے وگر ان کے اوپنرز میں بہت شامدار بیٹنگ کر لیا اب کوئٹہ کے ان پیئر پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے جس طرح حاجی صاحب نے بھی بات کی کوئٹہ نے جس طرح آپ نے اپنے انٹرووی بات کی سولہ رن جو ڈیفرنڈ اگر میچ فنیچ ہوگا سولہ رن کا ڈیفرنڈ آئے گا آپ دیکھیں یقینی تو وہی دونوں پیئر کھیلے رہیں گے تو کوئٹہ کو کوئی نہ کہیں پرابم نہیں ہے خدا نہ خاصا یہ آؤٹ ہو جائیں گے اور جس طرح کی شداب بولنگ کر رہا جس طرح کی شداب نے کپتانی کی جس طرح آپ نے اپنے انٹروو میں فہیم کا ذکر کیا تو بہت آسٹینی کوئٹہ اور اپنا اسلامت گریب برد آ لیا مگر کوئٹہ کو میچ جیدنے کے لیے نصیم بھائی بہت امپورٹن ہے ان دونوں کو خاص صحب ہے میں نے اپنی قرآن سے افتخار میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ افتخار پاکستان کے بہت امپورٹن پلیر ہیں اور پاکستان کی تمام فرس کلاس کرکڑوں پاکستان کے ٹیم میں بھی شامل ہیں وہی پلیر ہوتا جو میچ سے لاس آپ کو یاد ہوگا پاکستان سپلک چھڑے ایسی میں شان مز اپنا اس میں بہت آسٹینی کریشوئے مقصود ہے اس طرح کی ایننگیں کھیلی دیا اور افتخار کے بس کمانڈ ہے اپنی ٹیم کو کس طرح لے کے چلتے ہیں اور کس طرح کار کرتی دکھاتے ہیں تو یہ چیز بتانا ضروری ہوتا جو پچھ پہ کھڑا ہوتا وہ یقینی طور پر اسٹار ہوتا سپراہ کا ایسپریئنس بہت امپورٹن ہے اور سپراہ دیو ہے جس طرح آپ نے بھی باقی فرن آف لیڈنگ اور سپراہ سے وہ صلاحیت ہے موجود ہے فرن سے لیڈ کرنے کے ساتھ ایک اچھی انینگ کرتا جسنا بالوں کے بیٹ پہ آ رہی ہے مگر نسیم بہر کو پچھ پکھے کہ رہنا بہت ضروری ہے پچھ پہ رہنا بہت ضروری ہے عیسیٰ آپ ایک اور چیز بہت امپورٹنڈ ہے وہی کہ سو رنس پر ایک آؤٹ تھا آج اسلام آباد یونائٹڈ کا اس کے بعد ایک سو نورنس پر چھے آؤٹ کر لیے تھے وہاں کیا کچھ لوس پڑے کچھ ڈھیلے پڑ گئے تھے کہ میچ کو گریپ کر لیا یا جو کمزور بولنگ تھی وہی آڑے آگئی نہیں نہیں کمزور بولنگ نہیں میں نے ان کی یہ ایکسٹرا اپنے آپ کو ایکسٹرا کر گئے بلکل آپ دیکھو جہاں دس بولوں میں چار آؤٹ ہوئے اس میں دو رن آؤٹ ہوئے دو رن آؤٹ میں آپ دیکھو آسیف کی مشٹیک تھی آسیف نے بلا کے بھاگا نہیں اگر اپنا ہیلس اگر آگے آگے آتا تو آسیف کو اپنی کریس چھوڑ جنی چاہیے وہ مار رہا تھا لگ رہے تھے اس کے آہا لگ رہے تھے تو اس کی قربانی جنی چاہیے کرکٹ تو یہی اس کی خطر ہے آپ سے اچھا بیٹسپن ہے آپ آؤٹ ہو جاؤ اس کی جگہ پہ اس طرح سے اس کے بعد آپ دیکھو پھر رن آؤٹ ہو گیا آسیف نے پھر اس کو اپنا آزم خان کو رن آؤٹ کروا دیا وہ بھی آدھی کریس پہ آگے پہلے آگے خود نکلا ہے پھر رکھتا ہے تو آؤٹ ہو گیا اس کے بعد خود آؤٹ ہو کے چلے گیا یعنی اس کو ٹیم کو لگانے میں کوئی باقی رکھا ہوا نہیں تھا آپ وہاں پہ کہیں نہ کہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کو ان کو ایک سو ساٹھ تک روکنا چاہیے تھا جب یہاں کامیاب ہو گئے تھے یہاں سرفراس کی مشٹیک ہے جہاں وکٹے گر گئی ہیں نا اس کے بعد فورا نصیم شاکو بولنگ پہ لے آتے انہوں نے کیا کہا سپینر سے کروایا پھر اپنا کیا نامے غلام مدسر نے کیا غلام مدسر کوئی لوگ خضول میں کھلا رہے ہیں بچے ایک تو امرجنگ کھلانا ہے نا امرجنگ باقی کس کو کھلا امرجنگ دوسرا پلی بھی ہے نا خورم شہزاد امرجنگ میں نہیں ہے نا خورم شہزاد امرجنگ میں نہیں ہے امرجنگ میں ان کے پاس اشر ہیں امرجنگ میں وہ بنگل زئی ہیں اور یہ تین ہیں ان کے پاس تینوں ایسے ہی ہیں پھر تو کوئی بھی کھیل لے پھر تو کوئی بھی کھیل لے ہاں ماجد بھئی امرجنگ پلیئر کمزور ہے ویسے کوئیٹا گلاڈیٹرز کا لگتا ہے نہیں دی وہ تو میں شک والی بات نہیں ہے وہ کافی کمزور ہے جو کوئیٹا کے پاس ہے لکھ کی بات بھی ہوتی ہے کافی ٹیموں کے ساتھ امرجنگ پلیئر پرفارم کر رہے ہیں اچھا کھیل لیں اور جہاں تک بات کیے بھی رن ریٹ کے حوالے سے آپ نے تو یہ ابھی دیکھنا اسی جو بیٹنگ چل رہی ہے اسی کے اندر مقصد اس ٹیم سے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے ابھی سرفراز جس طرح کھیل رہے ہیں مجھے لگ رہے ہیں کہ رن ریٹ چودہ تیرہ پہ پہنچ جائے گی تو آنے والے پلیئروں کو لیے یہی پرابلم ہو جائے گی مقصد اگر اب سے یہ دس رن کو کالکولیٹ کر کے کھیلے تو آگے والے پلیئروں کو بھی موقع ہوتا ہے رکھ کے کھیلنے پریشر نہیں ہوگا کہ ایک بانڈری تو آپ اور میں لگائیں بلکل بلکل یہ ابھی جتنے بھی یہ نہیں کہ افتخار ہو گیا جو بھی پاور ہیٹر ہیں ان کے لیے آپ پندر رن کی اور چھوڑو گے تو تھوڑا سا تو ان کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے ہر پہلی بول سے تو نہیں شروع ہو جاتا ہے مقصد یہ ایک ہینے کا بلکل صحیح بات ہے تھوڑا مارجن ملنا چاہیے دس رنز کی عوصت سے بیٹنگ نہ بھی کریں ساجد بھائی یہاں پہ اگر آپ آٹھ اور نو بھی مینٹین کر لینا تو بھی بارہ تیرہ کا رن ریٹ آخری چار آور میں چیس ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس وکٹس موجود ہوں حسین بھائی کوئی روکٹ فائنس نہیں ہے دس رن آپ بنا سکتے ہیں اتنی کرکٹ آپ نے کھیلی دی اور اتنا کمانڈ آپ کے پاس موجود ہے دو آور تین آور پچھ پر رہنے کے لیے کافی ہوتی ہے اور جس طرح ان کی بال بیٹ پر آ رہی ان کو رن بنانے پڑیں گے بہت پیاری بات کی ماجید بھائی آجی صاحب بات کر رہے ہیں سکور بوٹ اگر آپ نہیں چلائیں گے تو آنے والوں پر پریشر بڑھ جائے گا کہ آنے والے دس پندر رن سے زیادہ رن نہیں بنا سکتے آپ دس رن بنانے پڑیں گے چھے بولوں پر دس رن یہ بارہ رن بنانا کوئی مشکل نہیں ہے ایک چوکہ حرال میں لگا سکتے وہی پلئیر ہوتا ہے جو میچ کے فسوے میچ پر نکالیں آج ڈیو ہے آپ کی یہ ذمہ داری ہے افتخار کی یہ سفراز کی ذمہ داری ہے پلئیر وہی ہوتا ہے تو فسوے میچ سے نکال کے لے جائے اور یہاں پر یہ کمانڈ ضروریہ بھی سیٹ ہو چکے تین چار تین آور ہو چکے ہیں تو ان کو فنش کرنا مقصد دیئے وکیٹ گر کے تو کوئیٹا بیک پر چلے جائے گی کوئیٹا پندر رن بھی بنا سکتی ہے آنے والے وقتوں میں مگر اس وقت پہ ان دونوں کی اپارٹنیٹی بہت امپورٹن سارا ذمہ داری ان دونوں پر ہے افتخار کی بات کرو اور سفراز کی بات کرو اور سفراز بہت زیادہ ڈیو ہے کیونس سفراز بہت کپتان ہیننگ کھیلنی پڑے گی اس سے پہلے پاس میں بہت آسٹریڈی کپتان ہیننگ کھیل چکے اور افتخار بھی اس طرح کی ہیننگیں کھیلنے کی ایبلیٹی رکھتے ہیں تو پلان بہت امپورٹن ہے پلان بہت امپورٹن ہے اور جو اچھا پلان کر لے گا اس کی پلاننگ کامیاب ہو گئی تو پھر وہ میچ بھی جیت جائے گا اور اس میں زیادہ غلطیوں کی گنجائش نہیں ہوتی یہ فارمٹ ایسا ہے کہ اس میں زیادہ غلطیوں کی گنجائش نہیں ہوتی ہے تو شہد آپ کے اس عور میں ایک چھکا اور ایک چوکا لگا ہے ہماری ٹیم تو کوئٹا گلائٹی ایٹر سے تو ایک بریک لے رہے بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر لازمی دور پر اس دلچسپ میچ کو آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں اور میچ بھی دیکھ رہے ہیں گفتگو بھی چل رہے ہیں بریک کے بعد بات کرتے ہیں کوکوکولا پریزنٹس پاورڈ بائی سرف ایکسل سپانسرڈ بائی کیڈبری ڈیری ملک لکاسا بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز اپروجیکٹ آف حسین مارکٹنگ نیٹورک ان کے ساتھ ساتھ ڈی ایچ ای دبنگ ڈی کئی ایونٹس مانیجمنٹ نورت اواپ کوسمو جیپین بروز جیپین بچرز گولڈ شامی کباب اور برگر پیٹیز تمام سپانسرز کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میٹرو ون نیوز کی ہے سپیشل ٹرانسمیشن فار ایج بیل پی ایس سیزن سیون آل اوٹ جیتے کا پاکستان سپانسر کی ہے آکھرکٹ پہ بات چل رہی ہے تگڑا مقابلہ جاری ہے اس وقت سرفراز احمد کریس پہ موجود ہیں لیکن تین وکٹے گر گئی ہیں جو توجہ کا مرکز ہے افتخار احمد جو ریسنٹ پاسٹ میں ان کی فارم رہی ہے ڈومیسٹک سطح پہ یا ہر سطح پہ کئی مرتبہ انہوں نے کمبیک بھی کیا پاکستان پرکٹ ٹیم میں اب تک پچھلے سارے میچز میں اگر دیکھ لیں تو یا تو افتخار کی باری نہیں آئی ہے صحیح طریقے سے ایز دفعہ باری آئی ہے اب وہ باری کیسے لیتے ہیں یہ پوری کوئٹا میں دیکھا جا رہا ہوگا کہ کس طریقے کی باری لیتے ہیں میں آتا ہوں اس میچ کی جانب لیکن تھوڑی سی میں ضرور بات کروں گا نیشنل گیم ہاکی پر کے جس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے سابزادے نے خواہش کر دی دی کہ ہمیں ہاکی دلا دیں ہمارے سکول میں ہاکی ہو رہی ہے تو جب میں سپورٹس کی شاپ پہ گیا تھا تو وہ ہس رہے تھے کہ آپ کیا ہاکی لینے کے لیے آئے میں تو یہ ہاکی کا پاکستان میں حال ہو گیا ہے کوئی کھیلنے کو تیار دکھائی نہیں دے رہا ہے کہاں ہمارا زبردست ماضی ہوا کرتا تھا چار مرتبہ کے ورلڈ چیمپئن تین مرتبہ کے اولمپک چیمپئن ایشین گیمز چیمپئنز ٹروفی ساری ٹائٹل ہم نے جیتے ہوئے تھے لیکن آخری مرتبہ ہم نے کب جیتا تھا اب ہم کالیفائی بھی نہیں کرتے اولمپکس کے لیے اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے بہت عرصے سے سن رہے تھے کہ ایک لیگ پاکستان ہاکی فیڈریشن ہاکی کے پروموشن کے لیے ہاکی کی بہتری کے لیے ضرور کرائے گی اور اب اس کا ریسنٹلی معاہدہ ہوا ایک کنسلٹنٹ فرم کی خدمات حاصل کیے پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اس کا معاہدہ ہوا جہاں پر پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکیٹری عاصف باجوہ موجود تھے اور ان کے ساتھ ہارس میر موجود تھے جو ریپریزنٹ کر رہے تھے سلمان سرور بٹ کو سلمان سرور بٹ سے ہم سب آگئے ہیں پروجیک ڈیریکٹر تھے جس وقت پاکستان سوپر لیگ کا آغاز ہوا تھا نجم سیٹی صاحب کے ساتھ انہوں نے اس لیگ کا آغاز کیا تھا تو انہی کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اب کیا کہا عاصف باجوہ نے جب یہ معاہدہ ہوا تھا آج پاکستان کی ہاکی کی تاریخ کا بہت اہم ترین دن ہے کیونکہ آج ہم نے ایک انتہائی تاریخی اقدام کیا ہے اور پاکستان ہاکی فیڈریشن نے آج اپنا کنسلٹنٹ ہائر کیا ہے پاکستان ہاکی لیگ کے لیے سلمان سرور بٹ صاحب اور حارس جلیل صاحب اور انشاءاللہ پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے وہ اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس لیگ کو بنائے گی اس کو پرموٹ کرے گی اور اس سال میں آپ کو اچھی خبر ملے گی کہ پاکستان ہاکی لیگ جو ہے وہ لانچ ہو گئی ہے اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ہم اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ مل کے یہ تاریخی لیگ کا انعقاد کریں گے اور اس سے نہ صرف پاکستان ہاکی بہتر ہوگی بلکہ پاکستان ہاکی کے جو دیگر مسائل ہیں جس میں فائننس انوالف ہے جس میں پریئروں کی فلاو بے بودھ شامل ہے وہ تمام اسپیکٹ جو ہیں وہ پاکستان ہاکی لیگ کور کرے گی اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ پاکستان کی ہاکی لیگ جو ہے یہ دنیا کی کامیاب ترین لیگ بنے گی اور اس موقع پر میں تمام شائقینیں ہاکی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس ہاکی لیگ کو سپورٹ کرے وہ پاکستان ہاکی فیڈرشن کو سپورٹ کرے تاکہ ہم دن بدن پاکستان ہاکی کی ترقی کے لیے اسی طرح کام کریں تاریخی لیگ ہوگی اور اس لیگ کا سنتو ہم بہت عرصے سے رہتے ہیں آصف باجوہ صاحب اللہ کرے کہ آپ اس سال جو کہہ رہے ہیں کرانے میں کامیاب ہو جائیں کیا کہ برگیڈیر خالص سجاد کھو کر پریزیڈنٹ پی ایچ ایف نے ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں برگیڈیر خالص سجاد کھو کر صاحب آصف باجوہ صاحب پریزیڈنٹ اینڈ سیکیٹری پاکستان ہاکی فیڈریشن قومی کھیل کا جو حال ہو چکا ہے آپ سے بہتر تو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا سعید بھائی جس وقت آپ کرکٹ کھیلتے تھے میں آتا ہوں اس میچ پر اس وقت ہاکی کا کیا رول ہوا کرتا تھا پاکستان سپورٹس میں طرح تھوڑا ڈیفائن تو کریں اور اب کیا حال ہے اور یہ لیگ کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے نسی میں تو تمہیں صحیح بتا رہا ہوں کہ جب میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا سعید عزاز صاحب فارمہ انٹرنیشنل کرکٹر کوچ آ چکے ہمیں جوائن کر چکے یوشا بابر ہمارے ینگ گن وہ بھی شو میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں سوری میں آپ کا تعرف کرانا بھول گیا تھا میں سمجھا آپ تو دلدی آ جاتے ہیں ایک تو سوری میں لیٹ ہو گیا ٹریفک بہت تھی اس کی ویے سے اچھا میں یہ بتا ہوں جب میں ہاکی کرکٹ شروع کی نا تو مجھے آج تک یاد ہے کہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ کیا گیم کھیل رو ہاکی کھیلا کرو ہاکی یقین کریں اور میرے گھر کے پاس اتنے بڑے بڑے پلیئر رہتے تھے اور بس یہ تھا کہ صرف کرکٹ کی طرف سے پتہ نہیں ہوتا کرکٹ کی طرف مگر اس قسم کا میں نے ٹائم دیکھا ہے ہاکی کا جب میں ہاکی سٹیڈیم میچ کے دیکھنے جاتا تھا تو آج بھی ان کی میں اتنی ہی عزت کرتا ہوں اسلاح بھائی ہو گئے اپنے ہنیف خان ہو گئے ان لوگوں کی میں نے کرکٹر تھا میں مگر میں نے اپنے گھر میں میں نے ان لوگوں کی تصویر لگائی تھی ہاکی بلیئروں کی اور اب دیکھتا ہوں ہاکی کا زوال دیکھتا ہوں یا ہاکی کا بچوں میں انٹرس دیکھتا ہوں یا ہاکی ختم ہوتے بھی دیکھتا ہوں یا ہاکی کا پیچر دیکھتا ہوں یقین کریں بہت افسوس ہوتا ہے ہاکی صاحب یہ پاکستان سوپر لیگ نے کرکٹر کو بہت سپورٹ کیا کیا ہاکی لیگ کور کر جائے گی جو سوچ ہے جو جذبات ہیں اس وقت نسیم بھائی ہاکی لیگ کے علاوہ آپ کو گراس کورٹ پہ کام کرنا پڑے سکول لیول پہ آپ کو ہاکی سٹارٹ پرنے پڑے بولے جا آپ دیکھو پہلے سکول سے پلئر نکلتے جائیں بلکل صحیح بات ہے اب اسکول میں دیکھو کوئی ٹرنرمنٹ نہیں ہو رہا ہکی کا وہیں سے پلئر نکلتے ہیں نا یونیورسٹی سے نکلیں گے کالیج سے نکلیں گے جب تک یہ شروع نہیں ہوگا یہ لیگ کا کیا فائدہ ہے مجھے پتا لڑکے کون سے آئیں گے لڑکے کون سے آئیں گے کلپس نہیں ہے کلپس پہلے کتنے ہوتے تھے ہکی کے گراؤن نہیں ہے ہکی کے مشکل سے چار پانچ گراؤن ہوں گے کراچی میں کہاں سے لڑکے نکلیں گے وہ بیسکلی موکی کو کوئی اتنا سپورٹ بھی نہیں کرتا گورنمنٹ ڈیول پہ ہونا چاہیے کہ موکی کو سپورٹ کرے تو موکی آگے آئے گی کیونکہ موکی آگے آنے میں بہت جلدی ہو جائے گی ایسے پہ امراض خان صاحب نے کوشش کر رہے ہیں فٹ بول کے لیے فٹ بول میں ہم بہت دور ہیں موکی میں اتنا دور نہیں ہے ہم ہمارے ہوکی میں دس تک آٹھ تک ساتھ تک رنگنگ آ سکتی ہے اگر کوشش کی جائے کیونکہ ایک بیس ہے بنیاد ہے اس لیے کہ ادارے سے تعلق رہا ہے سپورٹس کے مجھے یہ تک خبر ہے کہ پاکستان کی واحد گیمیں استخار احمد بھی آؤٹ ہو گئے ہیں جی جن پہ بہت زیادہ امیدیں دیں جی جی آگے واحد گیمیں ہوکی پاکستان کا کہ قائد اعظم نے اس کا بجٹ رکھا تھا ہوکی کا اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں میری اطلاعات کے مطابق اس دفعہ الوی صاحب نے ہمارے پریزنڈ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا ہے وزیراعظم پاکستان نے بھی نوٹس لیا ہے کہ بھائی ابھی کھیل بہتر کرو کونسی نیشن نظر آ رہے ہیں نیشنل گیم ہے پاکستان کا اور اس پہ جیسے بوس نے بولا کہ گراس روٹ پہ ہونی چاہیے سکولوں میں ہونی چاہیے ہمارا نیچے کا چلنے ٹھیک ہے مجھے پتا ہے بہت مہنگا گیم ہو گیا ہاکی اب آسٹو ٹرف کے بغیر ہاکی نہیں ہو گیا مگر اسکولوں میں لیول میں تو خاص طور پر پریشر دینا چاہیے کہ ہاکی ہونی چاہیے آسٹا چلیں تھوڑا جو جس نے نکلنا وہ نکل جائے گا مگر اسکولوں سے بلکل ختم ہو گئی کالیجوں سے ختم ہو گئی ہر جگہ سے ہاکی ختم ہو گئی ہے تو یہاں سے شروع کریں میں تو سمجھتا ہوں کہ اوپر آئی گی ہاکی ٹیلنٹ پاکستان میں بہت یوشا میاں ہاکی کے حوالے سے پوچھ رہا ہے ہم بھی آج سے کوئی پانس سے چھ سال برانی بات بتا رہا ہوں تو ہمیں بھی سٹارٹنگ میں کھلایا جاتی تھی تھوڑی بہت ہاکی لیکن مجھے جو تھوڑا بہت انٹرس بیچ میں تھا ہاکی کا بارہ تیرہ سال کہتا تھا تو میں دیکھتا تھا ہماری ہاکی کی جو ٹیم ہے بہت ڈکلائن پہ آ گئی ہے ہم ایک وقت تھا انڈیا سے بہت کونفیڈنٹلی کھیلتے تھے ہاکی کی بات کر رہا ہوں بہت آرام سے جیت جاتے تھے میچ لیکن ابھی میں نے حالی میں جو ہمارے لا پاس میچز ہوئے تھے انڈیا سے ہاکی کے زیادہ تر میں انڈیا پاکستان کا ہاکی میں میچ دیکھتا ہوں تو وہ ہم 15-2, 15-3 اس طریقے سے اتنے بڑے بڑے مرجنس آ رہے تھے ایک دفعہ مکاؤ کی ٹیم کو 50 پلس گول کیے دے پاکستان ہاکی کی ٹیم کا پاکستان کی ایک دور تھا میں نے ہمیشہ سے اپنے بڑوں سے یہی سنا تھا ہاکی نیشنل گیم بھی ہے پاکستان کا لیکن اب اس میار کی ٹیم نہیں ہمیں نظر آ رہی ہے جو کہ بہت نقصان دے پاکستان کے لیے اور جو انہوں نے لیگ کا انیشیٹیف لیا ہے یہ بہت اچھا ہے اور جیسے انہوں نے بات کری یہ سکول یونیورسٹیڈی سے گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کرنا چاہیے یہ گیم اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے جیسے کرکٹ اور فٹبال پہ کر رہے ہیں یہ کرنا چاہیے ماجد بھئی نسیم بھئی دیکھیں یہ تو ہمارا کومی کھیلے ابھی آپ سے سنا کہ دکان پہ ہاکی نہیں مل رہی ہے تو کافی افسوس ہوا اس چیز کا اور لیک کرانے کا تو فائدہ اس لیے ہے کہ دیکھیں اگر نائنٹی میں یا دو ہزار تک پی ایس ایل ہوتا تو کتنے پلئئر ہمارے ایسے تھے جو ضائع ہو گئے وہ کھیل لے ہوتے اور ان کی آج زندگیاں بن چکی ہوتی تو ان چیزے سے تو فائننشلی بھی پلئئرز کو سپورٹ ملتی ہے اور اس کی طرف رجحان بڑھتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہاکی کی لیگ ہونے جاری ہے کافی پلئئر دوبارہ سے اس میں ان ہوں گے اور انشاءاللہ ساجد بھائی آپ کا بھی اپینین لیلو پر آتا ہوں میچ پہ دیکھیں نسی بھائی بہت خوشائن بات ہے فاک پوش آرمی شیف کا بڑا پرسن انٹر سے قومی کھیل ہوکی جو ہماری تباہی ہو گئی تھی اور بڑی اچھی بات ہے پاکستان سپر لنگیں ان چیزوں کو جوڑا قومی کھیل ہوکی سکوائج کو سارے تباہ ہو گئے مگر یہاں پر ضرور ہمارے صدر پاکستان وزیر آزم صاحب بگریڈی خوگر آسف باجوا کو اور یہاں پر ضرور ان کو کریٹ دینا ہے ایک اچھی چیز ہے جس طرح آجی اچھے صاحب نے باقی بڑی پیاری بات کہ آپ کی دیسک جو تھی ہر اسپورٹ اسکول میں ہوتا آتا ہو اسکول میں تمام اسکول میں انٹرسکول میں گیم ہوتے ہو سب تباہ ہو گئے ہیں تباہ کر دی گئے ہیں آپ پہلے مجاہد گراند میں ہوکی تھی آزابات گراند میں ہوکی ہوتی تھی یو سینڈر گراند میں وہ تمام گراند میں ہوکی ہوتی تھی کلپ ہوتے ہوتے مگر تمام کلپ تباہ ہو گئے مگر پاکستان پی ایچ او کو کریٹ دینا پڑے گا یہ چیز سے پاکستان گرتبہ گراف یقنی طور پہ بہت بہتر ہوگا ورڈ رینکنگ میں آنے کی صلاحیت ہوگی ورڈکوں کو روزگار ملے گا اور یہ چیز اچھی ہے اس کو سرانا چاہیے جب ٹیلیکاس ہوگی پروفیشنل لیگ ہوگی انڈیا ہم سے بہت آگے کیوں اوگنائس ہوئے ہیں ان کے تمام سسٹم موجود ہے تو یہ چیز آنے والے اوقتوں میں جو ہمارا گراف گر چکا تھا انشاءاللہ تعالی اگر اس پر محنت کرے نیت کے ساتھ تو بہت بہتر ہو رہی تمام صلاحیت ہے یہاں پر جس طرح ہنیف کان کی بات کنی صلاح کی بات کنی جو ہوت سے کلاری شنانس چیک کی بات کنی بہت سے ورل کلاس ہاکی ہمارے ملکہ بہت بڑا نام دے انہوں نے بڑے کارنا میں انجام دی ہیں بیکل صحیح بات ہے بڑے کارنا میں انجام دی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن وہ ماضی کہاں چلا گیا ہم سب اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں شاداب نے آج جو تین وکٹے دلائی ہیں بڑا کی وکٹ جیسن روئی کو آؤٹ کیا جیمز ونس کو آؤٹ کیا افتخار کو آؤٹ کیا امپروونگ ڈے بائی ڈے اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز ہے کہ پریشر جو ہے نا وہ بڑی بری چیز ہے دو سو رنگ کو دو سو رنگ چیز کرنا اوپر سے دیکھیں اپنا جب ایک سو ننیانوے بنوائیں گے تو دو سو تو بننے پڑیں گے چیز کرنے پڑیں مگر شاداب اتنا ہلکا بولر بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ کو ایسی ٹف ٹائم میں بولر تو ہے بھئی عمر اکمل نے چھکا لگا دیا ہے عمر اکمل کا کمبیک ہوا ہے دوسری گند کھیلی اور چھکا لگایا ہے مگر یہ ہے کہ شاداب ہے ٹاپ بولر ہے وہ اتنی آسانی سے تو ماننے کھائے گا اور جب اب دیکھیں پی ایس ایل میں اب ہر لڑکا اس اسٹیج پہ آگیا ہے نسیم فارم میں نائنٹی پرچنٹ جو ٹیم نیچے رہ گئی ہے آپ یہ سمجھنے کو اس طرح سے نہیں رہ گئی مگر ٹیم کا محول نیچے وہ منٹلی طور پہ نیچے آگیا ہے نہیں تو ابھی مجھے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سرفراز کو چاہیے تھا دو سوران پہ یہاں سروائی وہ کرتا سیکریزوائی کرتا خود نیچے آتا عمر اکمل کو اور اس کو اوپر لے کے لاتا پیور بیٹسمن ہے نا پیور بیٹسمن کو آپ چانس تو دیکھو دیکھو مگر یہ کہ وہ بھی اسی وجہ سے آیا ہے کہ میں بھی میں جتو ہوں گا مگر اس کلاس کی اس نے بھی چانس نہیں لیا جو کہ اس کو لینا چاہیے تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اسپیشلی اپنا شاداب اتنا ہلکا بولن نہیں ہے اور اتنا فارم آج کل تو کوئی زیادہ ہی بھاری ہے نہیں زیادہ نہیں آپ دیکھیں نسیم یہ کرکٹ ایمپروف کیسے ہوتی ہے کھیل کھیل کے اب یہ ٹی ٹوینٹی کے اتنے اس میچوں کو کھیل کھیل کے اس کی ہاتھ سیٹ ہو گیا اب فٹنس آگئی اب جیسے ایسے اوپر چلا جائے گا جتنے دن لمبے اوور کرے گا جتنے میچز کھیلے گا تو اچھا ہو جائے گا کوئی ینگسٹر پلیئر تھوڑی ہے جو ابھی پہلا دوسرا میچ تھوڑی ہے جو گھبرا جائے گا سرفراز سے عمر اکمل سے اس سے یہ تو جتنے بھی سینئر پاکستان کے پلیئر ہیں ان کو تو صرف پریکٹس اور یہ انوالمنٹ چاہیے ہوتی ہے جب آپ نے دیکھا نہیں آپ پاکستان کی ٹیم ایک مہینہ پہلے آسٹریلیا کیوں چلی جاتی ہے صرف اس وے سے جاتی ہے کنڈیشن سے اب یہ لوگ ماسٹر ہو گئے ان کو کسی صرف اس وقت اپنانی پہ سرفراز کی کچھ ایسے دھماکہ کر دیتا شہے آؤٹ تو کر لیئے تھے بولرز نے بھی ساتھ نہیں دیا لیکن وہ ابھی حجی صاحب نے ایک بات کہی کہ جہاں پہ آپ نے چھے آؤٹ کر لیئے تھے وہاں نسیم شاہ کو لاکے آپ اٹیک ہی کرتے ایک آؤٹ تو کرنا تھا آپ کو دو آؤٹ کرنے تھے وہ جو پارٹنرشپ ہوگی دیکھیں ایک تو ایک تو بہت اچھی بات کی یہ بھی بہت اچھی پلاننگ ہے سوچ ہے کہ چھے آؤٹ کرنے کے بعد نسیم شاہ کو لیا ہے مگر ایسے موقع پہ ایسے موقع پہ جس بولر کا جس بولر کا ایوریج کم ہو اور اس نے آؤٹ کیا ہو جب وکٹے گر رہی ہیں آپ کو اسی وقت اس کو ٹرائی کرنا چاہیے آپ کو اس کا آخری آؤور نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں اس کو آخری میں سیف کر لوں دو آؤور کر لے گا کہ جب آپ کی وقتیں گر رہی ہیں آپ آؤور پورے کرا جائیں سو ارن پہ ایک آؤٹ ایک سو نو پہ آپ نے چھے آؤٹ کر لیے تھے بالکل تو وہاں پر تو بات یہ بنتی ہے اب اس میچ میں جس طریقے کی گریپ کوئٹا گلائڈیٹرز نے پہلے بالنگ کے دوران حاصل کی پھر جیسن روئے اور اوپننگ سٹینڈ جو مل گیا تھا دو مرتبہ گریپ لینے کے بعد اگر ٹیم میچ لوس کرتی آری صاحب اس کا فرق کتنا پڑتا ہے بڑی کرکٹ کھلیے آپ نے نسیم بھائی دیکھو کتنا فرق پڑتا ہے جیسن روئے نے کتنا اچھا اسٹارٹ دیا دو آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد سکور بہت اچھا تھا وہاں نو سوہ نورن کی ایوریج چاہیے تھی اس کے بعد آپ نو والی ایوریج آپ چودہ پندرہ پہ لے جاؤگے تو پیچھے والے بیٹسمنٹ کیا کریں گے سرفراس سے وہاں گلتی یہ ہوئی سرفراس کو چار نمبر پہ نہیں آنا تھا عمر اکمل کو لے آتے عمر اکمل لگا دس بارہ گیند کوئی پچیس دن کر دیتا تو کتنا بڑا فرق پڑ جاتا افتخار آ جاتے افتخار آ جاتے سرفراس کو نہیں آنا تھا وہاں پہ عمر اکمل ایک دو اور کھیل جاتا نا کوئی پچیس دن کرتا وہ ساڑھے آٹھ کے ایوریج ہو جاتی تو ایوریج بڑھتی نہیں ایوریج بڑھتی چلی گئی میں جو نوٹ کر رہا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سرفراس نے سوچی لیا ہے کہ میں نے اس نمبر پہ جانا ہے ٹیم کچھ بھی کرے نہیں چار نمبر پہ چار نمبر پہ کر رہا ہے کنٹینیو کر رہا ہے آپ کو دیکھیں جب کپتان ہو نا کپتان یہ اس چیز کو تو سوچ کے نہ جائے کسی کو دکھانا نہیں ہے کچھ نہیں جب سرفراس پاکستان ٹیم کے لیے کھیلتے تھے اس وقت بھی وہ بھار اسی لیے ہوئے تھے کہ وہ دوسروں کو بھیج رہے تھے سر میں یہی آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت پلاننگ کی بات یہ پلاننگ کی بات کر رہی اس لیے کہ مجھے یاد ہے آپ کے پروگرام میں ایک سرفراس نے آتی کے پروگرام میں بولا تھا میں چار نمبر بیٹنگ کروں گا یہ آپ چار نمبر نہیں آپ اوپن کریں آپ ٹیم کے کپتان ہیں جو دل چاہے کریں چلیں ابھی یہ میچ باقی ہے ابھی بہت کچھ باقی ہے یوشا بھائی ماجد بھائی ساجد بھائی ابھی سب سے میری گفتگو جارے رہی گی لیکن یہ وہ ٹائم آ گیا سٹرڈے کا دن ہے سٹرڈے کو ایک خاص ہمارے کوکوکولا ٹائٹل سپانسر ہیں اور بہت کرکٹ ہو گئی بہت کرکٹ پر بات ہو گئی کچھ گانا بجانا ہو جائے کچھ کوکوکولا ہو جائے تو پھر یہاں ہیڈلائن بریک ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر آپ کوک سٹوڈیو سنیں گے اور اس کے بعد ساڑھے گیرہ بجے ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے اور پھر جب تک تو میچ کا ریزلٹ آئی گیا ہوگا تھوڑی دیر سکون سے بیٹھ کے میچ دیکھتے ہیں تو پھر ایک بریک کے بعد آ رہی